دو ہزار اکیس نیا سال مبارک ہو میرے جن جن بھارت واشی کو ہر خوشیاں بین مانگے ملے بارے کی بارے راشی کو نوشکار میرے پیارے مطروں میں پنڈت راجگرو سرما آپ سبھی کا ایک بار فیر سے ہمارے سبد گیان یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مکر راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کا جنوری ماس دو ہزار اکیس کیسا رہنے والا ہے لیکن دوستو یدی آپ نے ابھی تک ہمارے سبد گیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبد گیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اپنی راسی کا ستے اور سٹیک راسی فل دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا رہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مکر راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کے لیے جنوری ماس دو ہزار اکیس کیا نیا لے کر آیا ہے مکر راسی کے جاتک اور جاتی کاؤ کے لیے جنوری ماس دو ہزار اکیس مصرت آئے وے لے کر آیا ہے جنوری ماس میں مکر راسی والوں کو براور کا دکھ اور سکھ ملے گا کسی بھی اس طریقی آلوچنا کرنا صحیح نہیں رہے گا ماں بہن بیٹی اور پتنی کا من سے سممان کریں اچانک دھن کا لاب ہوگا گرہ چال منوت سہا وردی میں سہاک رہے گی گھر گرستی میں چہل پہل بڑھے گی سادی پائٹی میں جانے کا سوبھاگ پرابت ہوگا مطروں کے سنگ موج مستی بھرا سمیں گجرے گا روجمرہ کے کاریوں میں ترقی ہوگی پہلے سے زیادہ آمند نہیں بڑھے گی لیکن کوئی آسا نراسا میں بدل سکتی ہے زیادہ بھاگ دوڑ کے کارن سواستیے پر بھی برا سر پڑھ سکتا ہے نوکری بیجنش ویوپار میں لام ملے گا کوئی گفت چنتا کا نیوارن ہوگا بھاگے کا ستارہ بلند ہوگا سنتان کا سکھ مدھیم رہے گا جنوری ماس دوہجار اکیس میں مکر راسی والوں کو جی توڑ محنت کرنی ہوگی تب ہی آپ کے سبھی کاریے سمپن ہوتے ہوئے نجر آئیں گے بڑھتے ہوئے جن سمپرک کا فائدہ ملے گا نئے نئے لوگوں سے سمپرک بڑھیں گے گیت سنگیت گائن وادن کھیل کود ویا یام کسرت میں من لگے گا کرشی بھومی کالے پسووں میں آئے سمان رہے گی راج نیتک ویقتیوں کو من چاہا پد پرابت ہو سکتا ہے سکھ چھا میں ودیہارتیوں کو تھوڑے پریشرم کرنے ہوں گے تب ہی اچھے ریجلٹ پرابت ہوں گے لیکن نیا کرجہ کرنے سے بچے ورنہ آرثک استثیت ڈگ مگا سکتی ہے وانی کرود ایوام آلاشے پر سابدھانی بھی جرور برتیں کسی پر زیادہ وشواس نہ کریں کوئی دور دراج کی یاترہ کرنے پڑ سکتی ہے لیکن آپ کو سابدھانی برتنی ہوگی کوئی شمان آپ کا چوری ہو سکتا ہے وہان دیکھ کر چلائیں گلت سنگتی کے ویقتیوں سے پرائی استری پروس سے دوری بنا کر رکھیں نسیلے پدارتوں کا بھی بھول کر سیون نہ کریں مکر راسی میں سنی کی ساڑے ساتھی چلتے بہت ساری کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکے تو روجانہ نیمت سنی چالیسہ کا ایوہم ہنومان چالیسہ کا پارٹ جرور کریں سنی مندر میں شام کے وقت چار اور پانچ کے بیچ میں سرسو کا تیل کالے تل گڑ چنے کا دان کریں اس سے آپ کی آرثک استطیق میں صدھار آئے گا جنوری ماس کی تین چار گیارے بارے بیس اکیس بائیس تیس اور اکتیس یہ تاریخی نیشت پھلدائک ہیں ان تاریخوں میں آپ کو سابدھانی ورتنی ہوگی اور سنیم کے ساتھ سمیں کو گجارنا ہوگا دوستو میرے پیارے مطروں میری ماتا اور میری بہنوں یدی آپ کو ہمارا بتا ہوا راشی فلسطے لگے اچھا لگے تو لائک اینڈ سے جرور کرنا دوستو ہم جو سطے ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹے گا وہی راشی پل اور وہی بھوشش وانی ہم کرتے ہیں کسی راشی کے وارے میں کوئی بھی بھوشش وانی بڑھا چڑھا کر نہیں کرتے ہیں کیونکہ سچائی کی جیت ہوتی ہے اور جھوٹ زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے تو دوستو ہم سچائی کے ساتھ آپ کے بھوشش کے وارے میں آپ کی راشی کے وارے میں بھوشش وانیا کرتے ہیں راشی فل بتاتے ہیں دوستو یہیں پر اپنی وانی کو دیتا ہوں میں ورام اور آپ سبی کو کرتا ہوں نوشکا پھر ملوں ہوا نئی اوڈیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے آپ سبی کو جے ہن جے بھارت